پورچوگل میں اگر آپ کار بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بائی کر سکتے ہیں میں بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کا ڈرائیون لائسنس بنوا کے لائیے پلاسٹک کارڈ والا انڈیا سے اگر آپ آ رہے ہیں تو سو گائز آج آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ پورچوگل میں کار بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے کار کو بائی کر سکتے ہیں یہاں پر کار بائی کرنے کے لئے آپ کو کیا کیا ڈوکومنٹس کی جرت ہوتی ہے اور کیا آپ انڈیا لائسنس ہیں ڈرائیون لائسنس ہیں کیا آپ یہاں پر کارڈ چلا سکتے ہیں یہ ساری انفرمیشن آپ کو ملنے والی ہے اس ویڈیو میں تو بنے رہیے آپ اس ویڈیو میں ہلو ایوریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستو کیا موج ہو رہی ہے سو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آؤں ایک نئی جانکاری نئی انفرمیشن بہت سارے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں اگر ہم پورچگل آئے تو کیا وہاں پر ہم ہم کوئی کار بائی کر سکتے ہیں اگر کار بائی کر سکتے ہیں تو اس کا کیا پروسیزر ہے کیا ڈوکومنٹس سہی ہے اس کے لئے کیا انڈیا ڈرائیون لائسنس پر ہم کارڈ چلا سکتے ہیں اگر چلا سکتے ہیں تو کتنے دن چلا سکتے ہیں سو اس سے ریلیٹیڈ آج آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ انفرمیشن ملے گی اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس سمیں جو ایمیل کا اپ ڈیٹ چل رہا ہے دوستو جنہوں نے بھی اپنی فائل نومبر 2021 میں لوگ کروائی ہے ان کی ایمیلز آ رہی ہے پانچ نومبر تک کی ایمیلز آ چکی ہے اگر آپ نے ابھی تک اپنا میل بک چیک نہیں کیا تو آپ چیک کیسی یا پھر آپ سیپ کے پورٹل پر لوگ ان کر کے وہاں پہ آپ اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں سو دوستو ایمیلز بہت ہی سپیڈ سے آ رہی ہے انہوں نے ابھی سپٹمبر آکٹوبر نومبر تین مہینوں کی ایمیلز ایک ساتھ بیزی ہے تو ایمیل کا کام بہت ہی سپیڈ سے چل رہا ہے آپ اپنے پی سی سی کو ریڈی رکھئے اگر آپ کا بھی نمبر آنے والا ہے ایک اور میں آپ کو انفرمیشن دینا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ جو پورٹشوگل میں آگے ہیں یا کسی اور کنٹری میں رہ رہے ہیں یا انڈیا سے ہیں یا کہیں اور ہے اور وہاں سے آپ پورٹشوگل آنے کا پلان کر رہے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بنا رکھئے بہت ہی امیزنگ ویڈیو پورٹشوگل میں فائل لوگ کیسے کرتے ہیں اس میں کمپلیٹ انفرمیشن ہے پھر بھی اگر آپ لوگوں کو پورٹشوگل میں فائل لوگ سے ریلیٹیڈ جنتہ سے ریلیٹیڈ بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹیڈ یا کسی بھی اور پیپر ورک سے ریلیٹیڈ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ لکھ سکتے ہیں یا پھر یوٹیوب پہ کومنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو جرور ریپلائی کروں گا اب آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ پورٹشوگل آ گئے ہیں یا پھر آپ آنے کا پلان کر رہے ہیں تو یہاں پہ سب سے قویق انفرمیشن دیتا ہوں ایک تھوڑا سا جو بڑا چیلنج آنے والا آپ کو it's not impossible but it's little hard which is ایک تو گھر ڈونڈنا اور دوسرا جوب پانا so میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ پورٹشوگل میں ہے یا کسی اور کنٹری میں ہے اور مو ہونے سے اگر آپ پلان کر رہے ہیں یہاں پر آنے کا تو اس سے پہلے ہی آپ اپنا جوب ڈونڈنا سٹارٹ کر دیجئے اور دوسری چیز آپ اپنے لئے ایک گھر ڈونڈنا بھی سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ یہ دو مین اور بگیسٹ چیلنج ہے پورٹشوگل میں اب آپ کو بتاتے ہیں پورٹشوگل میں کار کیسے بائی کرتے ہیں پہلے آپ کو ایک کمپلیٹ پروسسز بتاتا ہوں کہ کار کو کس طرح سے بائی کیا جاتا ہے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈرائیون لائسنس کا کیا سین ہے یہاں پہ کار بائی کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا کیا ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اور جب آپ کی کار آپ کو ملتی ہے تو آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس ملتے ہیں یہ ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں ملے گی اگر آپ یہ چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسرائب کرنا مت بھولنا دوستو اور اگر آپ لوگوں کو پورٹشوگل سے ریلیٹیڈ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں جرور لکھئے سو دوستو اگر آپ بھی پورٹشوگل میں کار بائی کرنا چاہتے ہیں تو کار بائی کرنے کا پروسیس پورٹشوگل میں بہت ہی آسان پروسیس ہے کیا کرنا ہے آپ کو یا تو آپ فیس بک پہ یا کہیں اپنی فرینڈ سرکل کے بعد سب سے پہلے آپ کو ایک کار دیکھ نیو کار تو بہت ہی زیادہ ایکسپینسیو ہے لیکن اگر آپ پورانی کار لیتے ہیں جو کی دو ہزار سے نیچے کا موڈل یا پھر اس کے اوپر دو جار چار پانچ چھ سات تک لیتے ہیں تو وہ سستی کار آپ کو مل جاتی ہے لیکن کار بائی کرنے کا پروسس بہت ہی سمپل اور بہت آسان ہے کیا پروس ہے کار کو بائی کرنے کا میرا ریکمیڈیشن آپ یہ رہے گا کسی ڈیلر کے پاس کار دیکھ دیکھ اگر آپ پسند آتی تو وہ مہاں سے لیجی کیونکہ ڈیلر جب کار کو بائی کرتے ہیں تو وہ سب کچھ چیک کرتے ہیں گاڑی کا انجن چیک کرتے ہیں سب سے main کی کی اینجن ہے کوئی major اس میں پروblem تو نہیں تو اگر آپ ڈیلر سے لیں گے تو اگر آپ دوستو جب ڈیلر کے پاس گاڑی پسند آ جاتی تو سیمپل دریگا کچھ بھی نہیں کرنا اپنے اکاؤنٹ سے پیمین کر سکتے ہیں اور وہ آپ کا ایک نیا انشورنس بنا دے گا ایک سال کا آپ خود بھی انشورنس بائک کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی کار کے ساتھ ڈیل لے سکتے انشورنس کی پہلا ہوگے آپ کا انشورنس بائک کر کے دے گا حتوات آپ کو ایک سال کا اور ایک ہوتی ہے کار کی فٹنیس کی روڈ پر چلنے کے لیے ہر سال یہاں پہ فٹنیس چیک کروانی ہوتی ہے اور گورنمنٹ اس کو اپروو کرتے ایک سال کے لیے سو میری کار کی فٹنیس کا سٹیگر یہاں لگا آیا میں آپ دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ سٹیگر لگا آیا یہ سٹیگر فٹنیس کا ہے جو کی دو ہزار ستائیس تک ویلیڈ ہے آ اوکی اور دس ون یہ میرے کار کا انشورنس ہے یہ کار کا سٹیگر ہے جو کی دو ہزار چوو ویس تک ویلیڈ ہے اور یہ یہاں پہ انشورنس ہے تو آپ کو اپنا انشورنس کروا کے دے گا اور کار کا فٹنیس اگر ویلیڈ ہے تو کوئی کاغذ آپ کے وہی پر بن گے پھر ہوتا تیس نیم ٹراسپر کا جو گاڑی کے آرسی ہوتی ہے وہ آپ کے آرسی آئی ٹو وی کس بن کے آپ کے ہوم ایڈرس پر آ جاتی ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کی پورچوگل میں کار کو بائی کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا ڈاکمینٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس آپ کا پاس پاس پورٹ ہونا چاہیے نمبر وان اور دوسرا آپ کے پاس آپ کا فائننس نمبر ہونا چاہیے only two documents sorry the third document is آپ کا driving license جی ہا میرے پاس جو driving license ہے وہ انڈیا کا license ہے اور اسی سے میں نے car بائی کری ہے اور اس میں مجھے کوئی problem نہیں آئی اس سے میں نے car insurance بائی کیا ہے اور اس license مجھے car RC بھی بن کر آگئی ہے so آپ کا license چاہیے passport چاہیے اور آپ نیف نمبر only three documents اور آپ جنت بھی نہیں چاہیے اس میں only آپ آپ ان کو verbally اپنا address بتا سکتے ہیں جو کہ car RC پر آ جائے گا اور car c home address پر ہی آتی ہے so اتنا سیمپل ہے portugal میں ایک car کو buy کرنا so guys بہت سارے لوگ india میں آپ لوگ پتا ہے جس کا driving license پورانا بنا ہے وہ paper والا ہوتا ہے آپ اور اس کے بعد میں یہ میری RC بن کے آئی آپ دیکھئے EU کی یہ میری گاڑی car کے RC بن کے میرے پاس آ چکے اس car کی اور کیا papers چاہیے ہوتے ہیں یہ paper car کا سب سے پہلا یہ آپ کا insurance ہے یہ اس کے بعد میں جو paper ہے آپ کا یہ جو ایک letter ہے جو میں نے car buy کر ہے اس کا agreement ہے کیونکہ پہلے car میرے نام نہیں تھی یہ میرے RC کا form تھا جو اس ہمیں بھر کے دیا تھا انہوں نے مجھے اور باقی بس یہ یہ documents آپ کو کچھ نہیں چاہیے بہت ہی سمپل بہت آسان documents ہوتے ہیں یہ documents آپ کے ہاتھوات اس ہی سمیں بن جاتے ہیں اور RC آپ کی ایک week میں آ جاتی ہے یہ بہت آسان طریقہ Portugal میں car buy کر نے اور آپ کو میں اس سمیں North Portugal میں رہ 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 ہوں یہاں پر مجھے car کی سک جب رہ تھی problem یہ تھی کیونکہ یہاں پر supermarket کافی دور ہے اور ہر کوئی بندہ اپنا اپنے own transport یہاں پر use کرتا ہے اپنی car use کرتا ہے سو پھر میں نے بھی فائنلی car buy کر لی یہ 2003 model ہے بہت اچھی car ہے میں نے car buy کر یہ 4000 euros میں اور انٹیریئر کافی اچھا ہے انجن کافی اچھا ہے پوری سرویس کروا کے انہوں نے دیئے ایک سال کی انجن اور ای تنک ای سی کمپیرشن کی وارنٹی ہے سو car اچھی بلکل کافی میں نے چلا بھی لی اس کو long drive بھی کر لی ہے اور اچھا average ہے اوپل s trucker کے car ہے دوستو یہ car سے related میں نے آپ کو ساری جانکار دی دی ہے انڈیا کے license سے کیا ہم car drive کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دوستو میں نے car drive لیکن میرا جو plan ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مجھے TRC card مل جائے گا اس کے بعد میرا direct india کا license ہے وہ directly Portugal کے license میں convert ہو جائے گا اس میں کوئی دکھل پریشانی نہیں آئے گی سو میں learning بنانے کی مجھے جرت نہیں ہے اس لئے میں نے سوچا کہ learning license لیکن کیا ہم india license drive کر سکتے ہیں جی ہاں جو میں نے سنا ہے 6 months تک آپ india license drive کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہے جو more than 6 month ہو گئے 6 months سے بھی جیادہ time ہو گیا ان کو india license ہی car drive کر رہے ہیں جب پولیس یہاں پہ چیک کرتی ہے میرا friend ہے جو north portugal side ہی رہتا ہے coimbra کے آس پاس اور اس کو پولیس نے پکڑا تھا جی ڈر نی تو اس نے چیک کروا اپنا انہوں نے پاسپورٹ چیک کیا driving license چیک کیا insurance چیک کیا اور RC چیک کری اور اس کو سکتے ہیں لیکن زیادہ جانکاری پھر آپ department سے ہی کنفرم کیجئے کیونکہ میں تو ڈرائی کر رہا ہوں اور مجھے کوئی دکت پریشانی نہیں آئی ہے سو دوستو یہ تھی ایک complete information پورچگل میں car کیسے بائی کرتے ہیں اور کیا india license سے car drive کر سکتے ہیں یہ ساری جانکاری میں آپ کے ساتھ شیئر کر اگر آپ بھی پورچگل میں car buy کرنا چاہتے ہیں آپ کے کوئی questions ہے driving license کو لے کے questions ہے یا آپ کو جانکاری لینی ہے یا آپ فیملی کے ساتھ پورچگل مو ہونے کا پلان کر رہے اور آپ کو information چاہئے تو ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے انسٹراغ گرام پہ یا پھر آپ کومنٹ باکس میں لیجی لکھئے مجھے اور میں آپ کو جانکاری دوں آگے ملیں گے آپ لوگوں سے ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمستے پورچگل